ٹیم انڈیا کا گھریلو سیزن سرو گھنے میں اب صرف کچھ دن کا وقت بچائے ساؤتھ ایفری کا مملے ڈبل جھٹکے کے بعد بھارتی ٹیم ایک پر فرجیت کے راستے پر لوٹنا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کون سے بڑے کی لڑی ہے جن کو ٹیم سے باہر نکالا جا سکتا ہے ساؤتھ ایفری کی دورے پر موقع ملنے کے بعد بھی انہوں نے زیادہ اچھا پردرشن نہیں کیا تھا اس لئے کچھ بڑے چینجز کیے جا سکتے ہیں تو ویڈیو پر بنے رہے پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے بات کریں روحیج شرما کی تو ٹی ٹونٹی اور ونڈی ٹیم کے کپتان روحیج شرما چھوٹ کی چلتے ساؤتھ ایفری کی دورے پر نہیں جا سکے تھے وہ بینگلورو میں کرکٹ ایک ایک ایڈمی میں پریکٹس کر رہے تھے حالی میں ان کا فٹنیس ٹیسٹ ہوا جس میں انہوں نے کلیر کر لیا ہے جس کے چلتے روحیج شرما اب واپسی کریں گے ٹی ٹونٹی اور ونڈی ٹیم میں اور بھارت کی کپتانی سنبھالیں گے ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف ونڈی سریز میں ہم نے بھارت کے میڈل آرڈر کو بہت بار فیل ہوتے دیکھا اوپنرز نے اچھا کیا اور لوبر آرڈر کی وجہ سے ہمیں اتنا پتہ نہیں چلا لیکن میڈل آرڈر کی بھلے باز نے رن نہیں بنایا ہے جس میں شریس ایئر کا نام سب سے اوپر ہے اور ونکٹش ایئر جن کو ابھی موقع ملا تھا انہوں نے بھی کچھ خاص چھاپ نہیں چھوڑی ہے تو سوٹر کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ کچھ نئے کھلاڑی جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا پردرشن کیا ہے ان کو موقع مل سکتا ہے ویسٹ انڈیس کے خلاف اس میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے رشید دھون کا جن کو ونڈے ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے رشید دھون نے ہیماچال پردیش کے لیے وجہ ہزارے ٹروفی میں کمال کا پردرشن کیا ان کی کپٹانی میں ہیماچال پردیش نے وجہ ہزارے ٹروفی جیتی وجہ ہزارے ٹوٹرمنٹ میں رشید دھون نے چار سو انٹھا ون رن کے ساتھ سترہ وکٹ بھی لیے رشید دھون کو ونڈے سیریز میں موقع ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور بات کریں ونکرٹیش ایئر کی تو جنہوں نے ساؤتھ ایفریکہ کے خلاف اتنا اچھا پردرشن نہیں کیا تھا تو اس سیریز میں شاید انہیں ٹی ٹونٹی ٹیم تک ہی سیمیت رکھا جا سکتا ہے اور ونڈے سیریز سے وہ پاہر ہو سکتے ہیں حالی میں دیکھا گیا ہے کہ ہر دیکھ پانڈیا بولنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو ان پر بھی سسپنس لگاتار بنا ہوا ہے کہ کیا وہ واپسی کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی ایسا نہیں لگ رہا ہے اس سیریز میں یا ویسٹ انڈیز کے خلاف یا پھر اگلی شریلنکا کے خلاف ہوم سیریز میں وہ واپسی کر سکتے ہیں ایک اور نام جو بہت ہی زیادہ وائرل ہوا تھا جو بہت زیادہ جس کے نام کی چرچہ ہوئی تھی ایک آل راؤنڈر فنیشر شاروک خان تو یہاں دوستو ان کا نام تو آپ نے بھی سنو ہوگا تمیل نارڈو کے لئے کھیلتے ہوئے سید مشٹاہ کلی ٹروفی میں دو باری کھیلی تھی فائنل میں اور اپنی ٹیم کو انہوں نے فائنل جتایا تھا چھکا مار کے اس کے بعد سوشل میڈا پہ ان کا نام پورا وائرل ہو گیا تھا ایوشنڈز کے خلاف تی ٹونٹی ٹیم میں ان کو فنیشر کا رول دیا جا سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بنکیٹش آئیر کے جگہ تی ٹونٹی میں ان کو پلینگ 11 میں بھی موقع مل سکتا ہے بھارت کے ہوم سریز کافی دنوں کے بعد بھارت کے اوپر پریشر رہے گا کہ وہ جو ساؤتھ ایفریقہ میں سریز آ رہے ہیں اس کے بعد کیسا کمبیک کرتے ہیں کہ میڈیا کو نئی رنڈ نیتی سوچ نہیں ہوگی اور جس کا آگاز ویسٹنز تھی خلاف کیا جا سکتا ہے کچھ بڑے چینجز کی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ہمیں میڈل آرڈر جو ساؤتھ ایفریقہ میں فیل ہوگا تھا کیا اس کو دوبارہ چانس ملے گا کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گا میں آپ کو طرح بتا دوں گا کرکٹ اپ ڈیٹس اگر آپ کو انسٹرگرام پر بھی چاہیے تو ہمارا لنک انسٹرگرام پیچ کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا فالو کریں ملتا ہے کے لئے اپ ڈیٹ پر ٹوڈے کرکٹ پر